بسم اللہ الرحمن الرحمن تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں ساجد حسین مضبوط پاکستان کیسے ہوگا کہ جب ملک میں ہر وقت دھرنوں کی سیاست ہوگی جب سٹرائک ہوں گی جب سڑکیں بلوک کی جائیں گی تو کیسے معیشت مضبوط ہوگی کیسے معیشت کو بہتری ملے گی ملک کیسے مضبوط مستحقم ہوگا کہ جب تمام پولٹیکل پارٹیاں الگ الگ تحریکیں چلائیں گی گرینڈ ڈیالاؤگ کی باتیں حکومت وقت تو کر رہی ہے البتہ سابق وزیر آزم عمران خان صاحب کسی ڈیالاؤگ میں نہیں آ رہے اور ان کا جو بیانیا تھا انٹی امریکہ اب تو انہوں نے اس سے بھی یوٹن لے لیا فائننشل ٹائم کو انٹریوی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ماضی کا قصہ رہے گیا ہماری حکومت آئی تو ہم امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہ ہیں تو جس پہ حکومت وقت نے بڑا تنقید کی ہے سابق وزیر آزم عمران خان پر کہ آپ کے بیانیے کو کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنے بیانیے پر ہی یوٹن لے لیا کیسے اس کو وہ جسٹیفائے کریں گے اس بھی بات کریں گے لانگ مارچ پھر سے کنٹینیو ہے پھر سے رواں دواں ہیں لیکن حکومت انٹرٹین نہیں کر رہی آگے کیا ہوگا ناکشگوار واقعات بھی ہم نے دیکھے آگے کیا ہونے چاہ رہے ہیں ملکی سیاست میں پی ٹی آئی کا کیا اسٹانس رہے گا ڈائلاؤک ہوں گے نہیں ہوں گے پھر جو اسپیشل تکرر ہی ہونی ہے چیف آف آرمی سراف کی اس پر بھی کئی چیما گوئیاں ہیں انہوں پر بات کریں گے اسٹیو میں سے بوجود ہے آپ کا تعلق پاکستری کے انصاف سے ہے عرفان اللہ نیازی صاحب عرفان نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کا فیننشل ٹائم کو خان صاحب نے کہا کہ وہ ماضی کا قصہ ہو گیا سر ہم امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں پھر وہ پیپر جھوٹا تھا سائیفر جھوٹا تھا سائیفر کی جھوٹے کی کہانی نہیں ہے ہم تو اس سے بھی کہتے تھے مران خان نے کہا کہ بھائی ہم پوری دنیا کے تمام موالک کے ساتھ دوستی کرکھنا چاہتے ہیں برابری کی سطح پہ اب بھی ہم نے یہ کہا کہ امریکی کے ساتھ کوئی ہمارا ایسا وہ نہیں ہے کہ دشمن ہی ہو جائے سائیفر کی ایک الگ کہانی ہے جس کی انکوائری ہو رہی ہے اور ہو گی آگے جا کے انشاءاللہ اور لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ رجیم چینج کے تحت ہماری حکومت ہٹائی گئی لوگوں کے ضمیر خرید کے ہماری حکومت ہٹائی گئی امریکہ نے رجیم چینج کیا دیکھیں جو سائیفر کی کہانی ہمارے جو بیسیڈر نے کہا ہمیں تو بات تو وہی سے نکلی نا امریکہ میں سازش ہوئی امریکہ کلیدی کردار تھا آج آپ کہہ رہے ہیں کلیدی کردار میں ماضی نہیں ہوا ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے دشمن ہی نہیں رکھنا چاہتے ہم دوستی رکھنا چاہتے لیکن اس کی انکوائر پہلے جو آپ کا بیانیا تھا پہلے بھی یہی بیانیا تھا ہمارا بیانہ تو چینج ہوئی نہیں دیکھیں امریکہ کسی الزام نہیں لگائے امریکہ کو عمران خان نے ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے معاملات میں مداخلہ نہ کرو اگر ایک انہوں نے ٹی وی چینل کو اٹریویو دیا کہ بھئی اگر امریکہ یہاں پہ آپ سے اڈے مانگے گا تو آپ کیا کہیں گے ہم کہیں گے اپسلوٹلی ناٹ وہ بات تو آج بھی کہا ہے ہمیں ہماری ہم اس سیلس میں کھڑے ہوئے کہ بھائی ہم اپنے اڈے کسی ملک کو کیوں دیں اپنے ملک کے لیے اپنے خودمختاری یہی تو ہم چاہتے ہیں یہی تو ہمارا لانگ مارچ کا اعلان ہے کہ حقیقی ازادی یہی چیز ہے اڈے مانگے کس نے تھے دیکھیں امریکہ نے جو کہا تھا کب مانگے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اڈے مانگے نہیں مکر جائے دورک بات ہے کیونکہ ان کو جواب دینے والا آگیا نا ایک شخص نے جواب دیا کہ ایبسلوٹلی ناٹ ہم یہ کام نہیں کر سکیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس وقت کے وزیر آزم یوسف ازاگلانی نے کہا تھا کہ آپ ہمارا شمسی ایر بیس لے کے مسرور بیس فیصل بیس شہباز بیس خالی کریں اور وہ امریکن بھاگ گئے تھے یاد ہوگا آپ کو ہم نے تو کبھی سال میں کسی حکمت میں کمپرمائز نہیں کیا کمپرمائز کیا دیئے کو اتنے درون اٹیکس جو ہو رہے تھے انہی کی دور میں سب سے زیادہ درون اٹیکس ہوئی ہے انہی کی دور میں ہمارے دور میں تو عمران خان نے کہا تھا ہمیں درون کریں گے تو میں اپنی ائر فورس ہوں کہوں گا کہ درون گرا دو اور ہم نے انڈیا کا گرایا بھی جاز آیا ہماری حدود میں آیا اس کو فون کیا نہیں ہوا تو اس کو گرا دیا تو یہ بات تو ہم نے کلیر ہمارا سٹانس ہے کہ ہم خود مختیار ملک ہیں ہمیں حقیقی ازادی چاہیے ہم جو مرضی کہیں جس کے ساتھ تعلق رکھیں جس کے ساتھ نہ رکھیں جس سے ہم اپورٹ ایکسپورٹ کریں جس سے ہم نہ کریں آپ کی یہ خواہش نہیں ہے ہماری فورن پالیسی ہے جو حکومت آئے گی اکارڈنٹو اس کے چلے گی فورن پالیابی بھی بلاور بھٹو ہر مو جا رہے ہیں وہ کسی کس پہ جانا چاہیے ہم اس پہ ہمیں کو اطراز نہیں ہے جانا چاہیے بلکل پاکستان کی خودمختاری کے لیے بات کرنی چاہیے ہمارے ہر حکمران جو بھی اگر آتا ہے منڈیٹ لے کے عوامی منڈیٹ لے کے آتا ہے اس کو تو آنکھوں میں آنکھیں دعا کے بات کرنی چاہیے پاکستان کی خودمختاری کے لیے ہم ہم یہی چاہتے ہیں یہ بھوٹ پالش والے کام ختم ہو جائے نا کہ ان کے نیچے لیٹے والے کام ختم ہو جائے کہ بھائی جو وہ کہیں گے ہم نے مان لے گا ملکان صاحب ابھی کیوں لیٹ رہیں رہے ہم امیریک conversions تھالوکات ٹالھکار mehr اور ہماری قوم جو اس بات پہ بالکل تیار بیٹھی ہے کہ ہم聞 out نہیں لیں گے تب ہی تو دیکھیں ہمارے ایک وقت میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ دو ہوں لاغ وار چل رہے ہیں ایک کو اسد عمر کے عادت کر رہے ہیں وہ آج منڈی بہودین میں تھے اور ایک جو ہے وہ شامل کرشی صاحب ہیں وہ دوسرے علاقوں سے دوسرے روڈ میں چل رہے ہیں اور ہزاروں کے تعداد میں لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں حالانکہ امران خان تو ہے ہی نہیں وہ تو بیچارے زخم ہی ہے اور ہمارے ملک علمیہ دیکھیں کہ میں وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک شخص جس نے ورلڈ کپ جتوایا ایک شخص جس نے دہاتی علاقوں میں انٹرڈیکشنل سطح کی نمل یونیورسٹری بنائی ایک شخص جس پاکستان میں کینسل جیزن علاج کا مفت علاج کیلئے اسپتال بنایا پھر بنائے جو کہ پشاور کراچی کا بن رہا ہے پشاور کا توپریشنل ہو چکا ہے پھر ایک شخص پوری دنیا میں مسلمان دشتگرد نہیں ہے اس لڑتا رہا پاکستان کی سالمیت کے لیے لڑتا رہا حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کو بتائی کہ ہمارے مسلمانوں میں کتنی اس کے محبت ہے ہمارے اس میں اور آج وہ شخص زخم دکھانے پڑ گیا اس کو کہ دیکھو جی مجھے لگی ہے کہ ہمارے جو مکس اچار پارٹی ہے کہ بھنی جی جھوٹ ہے کیا جھوٹ ہے یار کم سے کم پھر کہتے ہیں جی وہ کدھر گیا اس کے بچے کدھر گئے اس کے بچے اپنے باپ کے پاس پہنچے ہوئے ہمہ آپ بتائیں جو لن لن میں بیٹھا ہوئے اس کے بچے کیوں نہیں آتے یہاں بے ہمہ جو کہ وہاں کی نشنگ نہیں آلے کے بیٹھے ہوئے وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے ان کے کاروبار ان کا سٹے سارے کچھ ماں باہر ہیں یہاں سے پیسہ کمانا ہے اور باہر نکل جانا ہے ہمہ ایک شخص چار ہفتے کے لیے گیا آج اس کو میرے خاند میں دو سال سے اوبر بچوں کی بات کی آپ کو یاد ہوگا آپ لوگ شریف فیملی کے بچوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے یہ آپ لوگ کو یاد ہوگا مجھے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ آیاشیاں کرتے ہیں یہ حکومت کے پیسے پر پروٹوکول لیتے ہیں خان صاحب کے بچے بھی آئے پاکستان میں ایرپورٹ سے لے کر ان کو گھر تک شہانہ انداز سے لیا گیا کیوں بتا سکتے دیکھیں میں بتاتا ہوں اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے کہ سیسے سکتے ہیں وہ پاکستان کے شہری بھی نہیں ہیں سند لیں سند لیں وہ ان کو پروٹوکول دیا گیا ایک سابق پرائم میرسٹر کے بچے ہیں وہ پہلی بات دوسری بات پاکستان کی سب سے بڑی سیسی پارٹی کے راجہ پرمیز اشرف ویوسف ریزا گلانی کے بچے سپرٹوکول میں بھونتے ہیں جب وہ وزیر آرم تھے تیسری بات یہ یہ کہ ایک ابھی ریسنٹ امران خان پر اٹیک ہوا جس کی وجہ سے ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری تھی ٹھیک ہے اور وہ ہم انہوں نے پاکستان میں آئے پاکستانیت کل لبادہ اوڑ کر آئے یہ نہیں ہے کہ وہ لندن میں بیٹھے تو لندن کی سرکار بن جائے آپ ان میں اور ان میں ان کو آپ سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ معاملات ہیں ساجد بھائی کہ مطبع صحیح پروٹوکول دیا آپ اس بات کو سمجھ دے کہ ملکل ٹھیک دیا گیا کہاں گیا وہ 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 نیریٹیف کہاں گیا کہ ہم پروٹوکول کلچر کو یہ ختم کر دیں گے دیکھیں کلچر پروٹوکول کلچر تو ختم ہے امران خان نے شروع میں پروٹوکول انہوں سے بنا کیا لیکن لیکن بعد میں جو ہماری ایجنسیز ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ضروری ہے آپ کے لیے ہم تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایجنسیز ہے گورنر ہاؤسز بھی گرانے کو منع کیا دیکھیں بہت سے معاملات دیکھیں انسان کی خواہشات ہوتی ہیں ہم بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میں کروں گا لیکن چاہتے ہو بھی وہ نہیں کر پاتا ہم ٹھیک ہے ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے نا ہم تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا نیکے پیکے میں بھی تو تھے نا آپ سر آپ کو وہ وہاں کی گورننس کا بھی تو تجربہ تھا اور اگر آپ تیار نہیں تھے تو کیوں آئے تھے گورنر ہاؤسز جو ہوتے ہیں ہمیں وفاق کے اندر میں ہوتے ہیں ہیں تو پھر جو بگڑا ہوا ہمیں آئی سیو دادا پاکستان تھا اس کو بھی ٹھیک کر دا دو سال دو سال آئی سیو والے پاکستان کو نہ پہلے پاکستان ان کو بھی ملا جب یہاں دشتگردی تھی لیکن انہوں نے اس میں کے لیے کام کیا مواج سے اس نے کیا 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 کر روڈ کر کے باہر چلے گئے ان کے اس میں کتنے ڈرون ہو رہے تھے ڈرون اٹیک ان کے اس میں ہو رہے تھے انڈے انہوں نے لوگوں کو دی ہو رہے تھے بغیر ملکیوں کو ہم نے تو کشی بھی نہیں کی ہے نا ہم نے تو الٹا انگلوں کا جہاز گرا کے دکھا دیا کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہیں چلے گی وہ جی افسیلٹلی نوٹ کرنا رہے ہیں وہ قائم دائم ہے انشاءالت اللہ اور وہ قائم دائم رہے گا کیونکہ ہم خود مختار پاکستان بنانا جا رہے ہیں ایک ازاد مختار پاکستان بنانا جا رہے ہیں ارے میرے 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 بہت معصوم گیسٹ ہیں ہاں پھر فانیازی صاحب مجھے یہ بتائیں تو پھر خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیار ہی نہیں تھے دیکھیں تو پھر مانے نا آپ سے لیکن دے میں وہی کہہ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ انسان اس میں بلکل امران خان نے تب ہی تو کہا ہے کہ ہمیں پائنس سال سے زیادہ سچا چاہیے اس کیلئے چاہیے ہوتا ہے پائنس سال عوام کو کیوں کیا آپ نے بطی کے پیچھے لگایا کہ آئیں نوے دن میں انقلاب آئیں گے باہر سے لو کمالی آئیں گے یہ کیا تھا پاکستان کی عوام شعور والی عوام ہے اس سوشل میڈیا والی عوام ہے انہوں نے دیکھا انہوں نے دو پارٹیوں کو دیکھ لیا لوٹ کسور کر کے یہ باہر لے جاتے ہو رہے امران خان اپنے سیرہ کوئی پاکستان میں لیایا تب ہی تو وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے آج عمران خان نہیں ہے اور آرڈ ہلکوں سے الیکشن جی جاتا ہے عمران خان لاہور میں اپنی ریل نکال رہتا ہے انہوں نے پینتالی سے الیکشن جی جاتا ہے یہ کراچی کے بلدیاتی الیکشن نہیں کر آ رہے بھاگ رہے حکومت میں ہوتے ہوئے سندھ گورنمنٹ بھاگ رہی ہے نہیں کر آ رہی ہم کہتے کہ بھئی ہمیں جنل الیکشن کی ڈیڑھ دو نہیں دے رہے وہ آپس میں کیا سا رہی کریں گے کہ یہ تو امران خان پورے پاکستان کی شاید ہنڈر پچھتے ہیں اللہ پاکست کو انصاف کہیں کہ کہ خان صاحب آج تک چور 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 پر ان کی سیاست چل رہی ہے ان پر تو شکھانہ پر فوجداری مقدمت درج ہونے جا رہا سر دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں اب اب یہ نہیں کہی گا کہ انہوں نے یہ سواب کا کام کیا وہ گھڑیاں بیچ کے سواب کا کام نہیں کیا دیکھیں امران خان کا اس معاملے میں کوئی بھی اختیار نہیں سروں نے سرک بنوا امران خان وہ گھڑیاں بیچ کے کچھ شیدیں تیسے نہیں تھی دو چارہات پر یہ گھڑیوں والی سیاست اور گھڑیوں کی خان صاحب ہے سر سعودی والی احد میں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ جب منڈے میں وہی گھڑی گئی وہ ایسے وہ ایسے تھے کہ جو امران خان کے امران خان محصوب آدمی ہے وہ مان رہے گھڑی و میں نے ساری چیزیں نہیں کی انہیں کچھ چیزیں جو کہی کہ جو میں لے کے آیا ہوں اور میں نے گھڑی اور جو میں نے دے دی امران خان کو گھڑی پہنے کا شوق نہیں ہے اگر اس کو مجھے کوئی بندہ گیفت کر دے میں گھڑی نہیں پہندہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اگر مجھے کوئی گھڑی دے گا کوئی نارمل دے گا تو میں گھر میں بچوں کر دے گا اگر بہت ہی زیادہ کوئی مجھے ملے گی تو میں بھلو ایر یہ تو ضائع ہو جائے گی نہ میں پہنتا ہوں نہ مجھے شوق ہے لہٰذا کسی کو دیکھ کے کئی اور کام کروا لوں یہ تو کوئی معذرت کے ساتھ پڑی معذرت کے ساتھ وہ عرفان ریاضی کو گھڑی نہیں ملی تھی وہ عرفان امران ریاضی کو گھڑی نہیں ملی تھی وہ وزیراعظم پاکستان ریاست کے وزیراعظم کو گھڑی ملی تھی وہ پاکستان کی امانت تھی امران بڑی ملی تھی اختیار ہوتا ہے جس کو دی جاتی ہے وہ اس کا کچھ پیسے جمع کرا کے اختیار ہوتا ہے کہ اپنی چیزیں کے لینا چاہے تو لے سکتا ہے بزنس کا سکتا ہے بزنس بھی بزنس نہیں کر سکتا ہے آٹھ کر روک کی چیز دو کور میں کھری سکتا ہے وہ ایک ہے نا اس کی لیے جو ایک کانون میں ہمارے ڈالا گئے ہیں اس کے بیٹوین سابق وزیراعظم نواز شریف اور امران خان تو دونوں ایک جیسے ہوئے ہیں نہیں ایک جیسے نہیں ہو گئے امران خان کا ہر چیز اگر بیچی بھی ہے تو پاکستان میں لے کر آیا پاکستان میں لگایا اس میں وہی سڑک بنائی وہی پی پیسے لگائے باہرمال تو نہیں لے کے چلے گئے نا کہ باہرمال تو نہیں بیٹھے ہوئے سرک ایک سرک بیٹھا کرنا ہوتا ہے ساہب کا حکمان کی جو بات کر رہے ہیں اور اس کے بھائی کی بھائی اس کا مزیراعظم ہے اور وہ پاکستان نہیں آسکرا کیوں نہیں آتا اس کو پتے ہیں میں نے اتنے میرے سکنڈل ہے میرے کچھ چار چار سفارتی پاسپورٹ ان کو ایشو ہو گیا ہے آپ کے انفرمیشن کے لیے وہ ویری سون آنے گا ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں نہیں آئیں گے یہ تو ابھی باقی والے جو ساتھی ہیں وہ بھی آستے آستے جہاں سے بھگنا شروع کر دیں گے جیسے ہی اس لیکشن کی ڈیرے میں مل دی نہیں ہے انہوں نے یہاں سے بھگ جانا ہے میں چھوڑ پاکستان میں چھوڑ کے میں تب نہیں بھاگے سر اب کی بھاگیں گے کیوں سارے بھاگے سب کو اپنی جل میں نواز کو تو پاسپورٹ جیسے ہی اس کو پاسپورٹ ملے گا ہو تو اسی دن ایک گھنٹہ اس نے رکنا پسند ہی نہیں کیا اس مولگ میں پاسپورٹ لیا اور یہاں سے رفو چکر آجیں آپ کیوں نہیں آرہی آپ پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں نے سیاسی انتقام کیا ہے میری باس سرے داردو نے اندھاب کو کہا کہ سیاسی انتقام میں نیازی صاحب پر الزام لگاتا ہوں نیازی صاحب آپ نے وینس کا کپ چھرایا داردو جیل میں صحبت بھی تو میں نے کرنا ہے نیازی صاحب ہمارا کام ہے اگلو پہ الزام کی پناہ پر آپ نے جیلیں بھری جیلیں بھری ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے کشی شاہ سے لے کے ڈاکٹر آسف بردر آسف سے لے کے احسان ارمال سارے کیز آپ کے جمعے ہم نے کشیز بنا کے ادل دی اعلی عدلیوں کو بھیجوا دیئے اب ان کو ثابت کرنا عدلی ہے نیاب کا کام تھا ثابت کرنا ہے نیاب کے پاس اب ثبوت نہیں تھے تو نیاب نے آپ کے کہنے پر بندے اٹھا ہے ہمارے کہنے میں کیوں اٹھا ہے نیاب تو ازاد تھا ہم نے طرح دیئے گھر نیاب کو کیا ہے جو بھی ہم نے کہا جو آپ کو جان لگتا ہے کہ بندے کے اپنے اخرجات اپنے جو اس کے وہ ہے انکم سے زیادہ اس کے وہ ہے مسائل اور چیزیں آ چکی ہے تو ان کو پتا کر رہا ہے سٹیٹمنٹ یہا تھا اس کی کیا تھی دی جی ایف آئی اے وہ ساری باتیں اگر اس وقت کیوں نہیں کہہ رہے جب عمران خان کے دور میں کیوں نہیں کہا اگر عمران خان کے ہٹنے کے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے رہے تو آپ کو پتا ہے کس طرح دے رہے ہوں گے وہ ہم یہ کون لوگان کے بہائنڈ اسٹیٹمنٹ دلوانے والا ہم تو کہنے کا محصد یہ کہ ساجے صاحب یہ ملک بدل چکا ہے ہم عوام بدل چکی ہے ہم اب ان کا ان کے ہتے کچھ نہیں آ رہے خامہ کا اس چیز کو ڈیلے کر رہے ہیں نہیں جی ہم نومبر میں الیکشن کرائیں گے اکتوبر میں کروائیں گے عمران خان نے اکیلے کہہ دیا کہ بھائی آگا بیدان میں آ جاؤ وہ نہیں آتے ہم نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ آٹھ آٹھ سیٹوں میں ایک بندہ کپتان کھڑا ہوتا ہے آٹھ گیار جی جاتا ہے ہم 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 تو ثابت کر رہے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہے ان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں آنا آپ پاکستان بدل چکا ہے آپ انتظار کر لیں نا آینی مدہ پورا کرنے دیں کون سا آینی مدہ ان کا جو رہ گیا دس مہینے ایک سال کا آینی مدہ پورا کرنے دیں آینی مدہ کی بات ہی نہیں ہے ہم جب اسیمبلی میں نہیں جا رہے تو الیکشن کرائیں گے آپ کا قصور ہے نا آپ کی نہیں جا رہے آپ کو اس نے منا کیا آپ سرکوڑی سیاست پر جیو کر رہے ہیں پارلومنٹ کس لیے ہیں پارلومنٹ کی پوری کی پوری ایم کیوں والے ہمارے ساتھ بلکو تھے اگر وہ صحیح طریقے سے تھے تو ہمارے ساتھ سے وہ صحیح ٹائم گزار رہے ہیں وہ صحیح تھے وہ حاجی تھے نہیں حاجی تھے ابھی بھی مسئلہ یہ کہ ہم اب اردو کیا ملا اب جو انہوں نے لالش کر کے اگر ایم کیوں وہاں چلی گئی لالش کی نا جانا شاد کچھ نہ کچھ مل جائے گا اب تو وہ بچارے رو رہے سارے گورنر آگے مسئلہ پریشان حال ہوں گے ان کا اگر اگر ایک چیز عزت سے دی جائے اس پر فرق ہوتا ہے اور ایک چیز بلیک میل کر کے لی جائے تو تب ہی تو ایم کیوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کو پانچھے نمبر پہ بھی نہیں آتے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتی ہے تو ان کا تو یہ حال ہو چکا ہے دیکھیں نا یہ جو الیکشن دو ہلکوں کے ہوئے ایم کیوں کانا سٹرنز کر رہی ہے ان کے تو ووٹی ختم ہو گیا ان کی اپنے جو لوگوں کو ان کو اپنے اپنے ہی ان کا حال کیا ان کے سامنے آ چکا ہے ہم بلدیاتی الیکشن میں یہ جیت نہیں سکتے ان کو رکا یہی طریقہ اچھا ہے پیپل سوارڈی بارک ملکے میر تو ملی رہے نا لے لو خیر ہے تو اب یہ اس چکر میں آ چکے انشاءاللہ تعالی تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ ازاد الیکشن کراؤں نہیں کراتے ہم کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن کراؤں کراچی میں نہیں کرواتے کیوں نہیں کروارے بھائی کروائے نا اگر آئین کو آئین کی وجہ سے یہ ایک چیز ہے تو یہاں ان کو آئین نظر نہیں آ رہا یہاں تو وہ بہانے بنا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے کہا ہے ہم پندرہ دن میں الیکشن کرنے کو تیار ہیں ہمیں سیکیورٹی دی جائے آج بھی آج یہ کیا ہے ہمارے پاس یہاں سیکیورٹی نہیں ہے اور بسیں بھر بھر کے وہاں اسلامباد پولیس بھیجی جا رہی ہے کیوں بھیج رہے ہیں بھائی وہاں گیا پولیس کم میں کیا آپ اپنا الیکشن کراؤں جو آپ کی ریٹ آ چکی ہے بلدیاتی داروں کا برا حال ہے سڑکوں کا برا حال ہے سیوری کا برا حال ہے ان کو پروائی نہیں ہے کسی چیز کی ہمم تو یہ آپ دیکھیں سندھ کا حال کیا کر دے آئے تا بلے کتنے دو ڈھائی منی ہو گئے بارشوں کو اپنے علاقوں سے پانی آئی تک نہیں نکال سکے لوگوں سندھیں ڈوبی ہو یہ 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 بات یہ بات میں آپ کی تسلیم کر رہا ہوں بالکل ایسا ہی تو پھر ایسا ہی ہے میں مجھے سوال کرنے دیں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب اس ریاست پاکستان کے جب وزیراعظم تھے سندھ کتنی بار آئے تھے سندھ بہت دفع ہیں کتنی بار میں آپ کو گھنٹے بناؤں ہوں چار سالوں میں آپ کی بقول چار میرے میں میری کلکولیشن جو مجھے یاد ہے اگر میں تین بار آئے تھے وہ اور وہ سی ایم سے ملے میں نے گوارہ نہیں کیا تھا دیکھے سندھ آپ کو اس انٹیریئر کی محرومی نہیں تھی دیدر سندھ کسیدوں کی شہروں کی اسی بات ہے کہ پرائم میرے سر آپ نے اعلان کیا تھا وہ اعلانی تھا پرائم میسٹر جب آتا ہے تو ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ گواندر اور سی ایم اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں اگر سی ایم سے آپ نہ جائے تو کیا ہم اس کو سر پر بٹھائیں گے کیا نہیں آتا تو نہ ہوئے ہم تو جائیں گے ہم نے بلکل گیارہ سو ایم نے اعلانی تھا وہ اعلانی تھا وہ اعلانی تھا کوئی چیک کوئی پیار رضا ثابت کریں کر دکھا ہے نا ہم نے تین بریجز برائیں آپ نے دیکھا کراچی برائیں یہ سر ما مجھکا ہے ما ماس کی اعلانی تھا یہ پرانے پر منسوم ہے جو گورنمنٹ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ فرند جاری کرتی ہے جو گورنمنٹ آتی ہے وہ فرند جاری کرتی ہے ہم نے تین یہ جو نالے زیمت بنے ہوئے تھے نالوں کو دونوں طرح انکروچمنٹ خدم کی سرویس روڈ بنائے نالوں کو کنگریٹ کیا آئے دیکھیں برسات میں پانی آیا نکل گیا ہم کراچی یہ جو کہتے ہیں دو گھنڈے تین گھنڈے چار گھنڈے پانی چلا جاتے ہیں تو ان نالوں جو کراچی کے لیے زہمت ہے ان کے لیے سے نکل جاتا ہے اسی طرح گرین لائن بس ہم نے چلا کر دی لوگ آج مستفیدوں نے چلا رہے ہیں فرند ہم نے دیا اسی طرح اور جو بہت سارے معاملات ہیں آپ لیاری کی گلی گلی میں چلے جائے آپ وہاں کی سیور پہلی دفعہ کیا ہوا کہ اس بارشوں میں لیاری کی گلی میں پانی کھڑا نہیں ہوا کیوں نہیں کھڑا ہوا ہمارے ایم این اے کی وجہ سے اس نے وہاں کام کیا امران خان نے ان کو فرند دیئے فرند لگائے اسی طرح اور باقی سرجانی کی طرف چلے جائیں آپ بلدیوں کی طرف چلے جائیں جتنے بھی ایم این اے ہیں ہمارے انہوں میں بھرپور چلے آگے 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 پاکے سے سلے رہے ہیں ہمیں الیکشن تو حکومت منع کر دیا کہ ہم اپنے اینی مدر پر پورے کریں گے تو یہ لانگ مارچ کب آپ اختدام کر رہے ہیں دیکھیں لانگ مارچ اختدام ایسی وہ ہے امران خان انشاءاللہ بیس اکیس تاریخوں ان کی زخم ٹھیک ہو رہے ہیں آج بھی پٹی ہوئی ہے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بلیسنگز ہیں اس شخص کے ساتھ کہ وہ بہت جلد جیسے کنٹینر سے گرے تھے اور اگدم موجزہ ہو کے وہ کچھ ہی چند ہی عرصے میں وہ ٹھیک ہو گئے ہمارے عوام میں تو اتنی ہی دعائیں اس کے لیے جو ہو رہی ہے پورے پاکستان پورے دنیا میں تو ہمیں امید ہے کہ بہت جلد وہ ہمارے بیچ میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور بیس اکیس تاری کو وہ پنڈی سے اس لاغ مار کو جوائن کریں گے اور ہمارے جو ٹائگرز ہیں عصر عمر صاحب اور شام انکرشی صاحب وہ ان کے اس کو لبیک کرتے ہوئے وہ لاغ مارچ چلا رہے ہیں لکھوں لوگ نکر رہے ہیں پورے پاکستان پالی دفع ہو ہے کہ ایک وہ ایک صوبے میں دو دو لاغ مارچ چاہ رہے ہیں آج منڈی بہاودی میں مبینہ طور پر آپ کے کسی ایم ای نی کو پیسے دیتے ہوئے دیکھا گیا نہیں ہم نا ہم بریانی کی دیگیں دیتے ہیں نا کنورس دیتے ہیں نا سواریاں دیتے ہیں میں ابھی سترہ تاریخ و یقیتی پروام کرو عمران خان کے ساتھ ایک اور اس پہ ہم تو کسی کو کھانے کی وہ نہیں کہہ رہے ہم تو ایک میسیج چلاتے اور عمران خان کے لورز جو ہوتے وہ جونگ در جونگ اس پرواموں میں آ جاتے اس سے پہلے میں نے سرین لنکا کے ساتھ اور پاکستان کا فائنل تھا ہم نے پروام کیا سی بی سی آن کلفٹن میں ہم وہ جونگ در جونگ بھر کر آیا اور میںچ کی پروائی نہیں کی ہم ہم دیکھیں عمران خان کے نام پہ سی این این کے نام پہ اب کوئی گھروں میں بیٹھتا نہیں ہے سی این این کی انکر خان صاحب سے پوچھتی رہی خان صاحب ثبوت ہیں آپ کے پاس بتا دے کہاں ہیں دو سیکنڈ کا جواب تھا کہ یہ ہے کہ ثبوت ہم یا میں عدالت میں پیش کروں گا ثبوت کیوں ثبوت ہی نہیں ہے اقزام لگانا آسان ہے نہیں ہے اگر آپ اتنی بڑی شخصیات پر اقزام لگا رہے ہیں تو آپ ثبوت ثبوت ہیں ہر ثبوت انشاءاللہ اپنے وقت پہ اپنی جگہ پہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ ہم بلکل ہم پور امید ہیں ہم کانفیڈنڈ ہیں تو بتا کیوں کیوں پولک کریں کیوں ہم جب جب دینیوں کے وہاں دیں گے ہم آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو چیختے رہے ہیں جیسے کوئی مقا نہیں نہیں کوئی ٹھوئے نہیں مقرے جیسے میں کہا کہ زخم نہیں ہے آپ دکھا دیئے ہیں انکر پٹی کرتی دکھا دیئے کہ دیکھو یہ زخم ہم آئے چلیج کریں اس چیزوں کو تو ایسی بات ہیں ہم انشاءاللہ ثبوت بھی ہیں ہر چیز ہے اور عوامی طاقت ہمارے ساتھ ہے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے چیف آف آرمی سٹاپ کی تائیوناتی کو آپ لوگ کیوں سیاسی بنا رہے ہیں آئین کہتا ہے کہ جو وزیراعظم ہو جا موجود حکومت ہوگی وہ تائیوناتی کرے گی تو آپ کہونے دیں نا تائیوناتی سر یہ سارا بلوان آپ اس وجہ سے کر رہے ہیں یہ حکومت انظام لگا رہی ہے آپ پر ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے جلسوں میں اگر پاک فوج کا کوئی بندہ آ جاتے ہیں کوئی گاڑی آ جاتی ہے ہمارے ورکر ان کے اوپر پور نشاور کرتے ہیں ایسی چیز نہیں ہے اس کی بہت سارے ویڈیو آ چکی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کہ اگر جو بھی گورنمنٹ پرائیم میسٹر بنے وہ آ کے اپنا اس کو اپنا چیف کو انناؤنس کر دے تاکہ آنے والے دنوں میں آرمی اور پاکستان کا جو پرائیم میسٹر ہے یہ ایک پیش پر ہوں ہم چاہتے ہیں ہم سے مشاورات کیے جائیں ہم آئے نا پارلمنٹ اور اس کے بعد بیٹھیں اس کے بعد اپنے آپ کو اپنے لیٹر کا کردار ادا کریں اس کے بعد کیا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بایدر ساکو کہا کہ آپ کو پانچ سی منے کی ایکسٹنشن لینی چاہیے ہم اس کے حق میں ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ایکسٹنشن لے لے اور الیکشن فری این فری الیکشن کرائے اور جو پرائیم سرے ایکسٹنشن نہیں دے سر سوری مادرد کے ساتھ آپ تاہیات ان کو دے رہتے ہیں کہ ایکسٹنشن سہر بچا رہا تاہیات کی بات نہیں ہے ہم نے کہا ان کو فری اقتدار بچانے کے لیے آپ آئین کی تولدیں گے سر الیکشن تک ہم کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں ہم اور جو پرائیم سر بنے اس کو کل بھی اختیار ہو رہا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے اقتدار بچانے کے لیے آپ کی حکومت کو قندہ دینے کے لیے چیف آف آر می سٹاف آئین کو توڑے آپ کی مدد کریں فری اٹھ پار کیا ملنہ فوج کندے دیتی ہے گیا جیتوانے کے لیے ہماری فوج بلکل نیوٹرل ہے تو پھر راتوں کو کیوں ملتے ہیں چھپکے چھپکے دیکھیں ملتے اس لیے کہ بہت سارے معاملات پھر دن میں آگے آپ ان کو گھدار کہتے ہیں نہیں 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 دیکھیں دیکھیں دی جی آئی ایس آئی کو آنا کرا سر فوج کو آ کرنے کے لیے اپنے ادارے کا پاکستان میں سے آسل نہیں ہے میں کہتا ہوں دی جی آئی ایس آئی کو نہیں آنا چاہی تھا ہمارے دی جی آئی ایس آئی ایس آئی پوائنٹ ہوئے تو انہوں نے بہت اچھی بات کیا لوگ بہت خوش ہوئے کہ بھائی اور میڈیا کے لیے کہ میری تصویر نہیں آنے چاہیے دیکھیں آئی ایس آئی ہمارا ایس آئی دارہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں کرنٹڈ کرتا ہوں کہ ہمارا ملک بچا ہوا ہے میں میری تو یہ سوچ ہے اور میں بالکل اس پر یقین ہے میرا اور میں بہت رہا کر چکا ہوں کہ ہمیں آئی ایس آئی والوں کو کہ ہاتھ چوننے چاہیے جس طرح ہمارے ملک کی خدمت کر رہے ہیں تو کہنے کے اس میں کوئی نہیں آنا چاہیے تھا یہ پولٹیکر اس میں آپ کیوں آ رہے ہیں آپ باقی ہوئے تو آپ سیاست دین کیوں گسیڈ رہے ہیں داروں کو کوئی نہیں گسیڈ رہے آپ کیوں گے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آسات دیں آپ ساتھ نہیں دیتے تو آپ جانوے رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسی کوئی بات نہیں ہے فوج ہماری ہے پاکستان ہمارا ہے پاکستان کی عوام بھی ہماری ہے انشاءاللہ احترام کرنا بھی ہمارا فرض ہے ہم اترام کرتے ہیں آئین کے اندر رہے کر سیاست کرنا بھی ہمارا فرض ہے اترام پاکستان تحریک انصاف کا ورکر پاک فوج کی اور پاکستان پاکستان کی چاہار کس کو کہہ رہے ہیں خان سابasti نی اکی人ے کو گی Ride نیڈ میں حلقوں کو بھگ ہوگا меньше ہے جو پانے مرآن کیوں کرتے ہیں چوکی دار کی میں لئے ہمارے چوکی دار کیوں کو کہہ رہے ہیں چوکی دار کیوں کو کہہ عند Shaun کو چمی میرے چاہتے ہیں تاہل ہوگی نا روک وہ umکر کرکتے ہیں چوکی دار ہوگئے نا بھی ان کو بٹھایا گیا بھی ملک کی چوکیداری کے لیے پرائی نرے منایا wheat صدر منایا گیا وہ ان کو لوٹ کے بھاگ گیا تو یہ چوکی دار ہے اور کون میجر جنرل فیصل کا نام کیوں لیا انہوں نے دیکھیں میجر جنرل فیصل کا نام میں بتاتا ہوں اس پر ایک پاکستانی کو حق ہوتا ہے ایف ای آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ اگری اگر امران خان کی اوپر حملہ ہوا تو امران خان نے کہا کہ بھائی میری ریپورٹ یہ ہے کہ مجھے ان تین بندوں پر شک ہے یا مجھے ان تین بندوں پر یقین ہے کہ مجھے انہوں نے میر پر فائر کیے وہ پی ایک فی آر کاٹوانا چاہتے ہیں فی آر کیوں نہیں کٹی تو آپ کے سی ایم پر جب آپ کٹوائیں نا فی آر سر فی آر کاٹوانی چاہی تھی آپ کا سوڑا ہے آپ کی حکومت ہے اس کے پر کیا آپ فی آر نہیں کٹوا پا رہے تو اس میں ازاروں کا کیا سر آگی جا کے کہاتے ہیں ون سکسی نائن کا بیان ملیا جاتا ہے اس پر گوان آتے ہیں چیزیں آتی ہے لیکن اب کم سے کم ایک پاکستانی ہے وہ پاکستانی کی فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ تو لوج کرو یہ کیسا کس نے منا کیا آپ کو حکومت آپ کی ہے بھائی نہیں ہونے دی رہا یہ جو بیٹھے ہو اوپر وفاق میں نہیں ہونے دی رہا آئینی ایٹینتھ امیٹمنٹ کے باس صوبہ خود مختار ہے سیکیریڈی آپ کی پولیس آپ کی ڈی آئی جی آپ کے سواب کے آئی جی آئی جی کو انہوں نے مطابع دیا آئی جی صاحب کو انہوں نے پابند کروا دیا آئی جی کہ بھائی آزاد ہو ہر کسی کا اختیار ہو پاکستانی جو چاہے اس موقع میں کر سکے اگر فی آر کٹوانا چاہتے تو فی آر کٹ جائے آپ اچھی اچھی باتیں کریں اچھی باتیں کر رہے ہیں لیورس آپ دیکھ رہے ہوں گے صادق وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ منی لانڈرگ اور ہنڈی کے ذریعے پیسہ باہر منتقل کیا جاتا ہے وہ عام عوام کا پیسہ ہے غریبوں کا پیسہ ہے وہ نہ جائے بہترین بات تھی قوم نے ساتھ دیا آپ نے نیپ قوانین کو سونگ کیا لیکن وہ پیسہ کب کیسے کہاں آیا کتنی مد میں آیا کوئی ثابت نہیں ہوا خان صاحب عام آدمی کو روٹی کپڑا مکان بھی دینا چاہ رہے تھے عام آدمی کو نوکری بھی دینا چاہ رہے تھے تمام جو نے آہ لے کر آئی تھے یہ خان صاحب کے یہ ہم کریں گے جو ان کا بیانیہ چاہ رہے تھے کھان صاحب چار سال سے کر رہے تھے یہ سب کچھ کچھ کرنے سے کس نے روکا تھا آپ کو کسی نے روکا تھا کیوں نہیں کیا آپ تو کر رہے تھے چار سالوں میں کیا کیا کر گیا یہ بتائیں ہم بہت کچھ کر گیا کیا سب سے بڑا میں ایک ہی چیز پر ناپنے گوھر دیے ناپنے نوکے دیے ناپنے لگے گئی کنٹرول تھے ناپنے دولر کو نٹ ڈالی کیا کیا دولر کو نٹ ڈالی تھی مہنگائی اپنے ساب پہ کنٹرول تھی اگر آپ موازنہ کرے نا کوویٹ زدہ جو ملک تھے ترکی آفتہ ملکوں کا اور پاکستان کا موازنہ کرے تو آپ بڑھیں گے ہر آپ تو بہتر تھے ان حالات میں پورے خطے میں جو پیٹرولیوم کی قیمتیں تھی وہ ہم نے روک کے رکھی یہ جو نئی نکس اچار گورمنٹ آئی انہوں نے کیا کہ آتی کیا کہ جی امران خان نے جانبوجھ کے قیمتیں کم کی ہوئی تھی آپ کو میں کیا کہوں کہ آپ لوگ ہی جانبوجھ کے کم کرو تو ہم نے تو ہم کو رلیف دیا ہوا تھا ہم ہمارے 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 اس دور میں انڈسٹری بوز کر رہی تھی ہمارے اس دور میں گاریوں کی انڈسٹری پاکستان میں آگے وہاں ہی دو تین مرسیڈیز کے انڈسٹری یہاں لگ رہی تھی بی ایڈیوی کے انڈسٹری یہاں لگ رہی تھی لگ رہی تھی لگ رہی تھی کیوں کہہ رہے ہیں بجرل ہمارے پاس تو اختیارات نہیں تھے ورنہ خوبصورت دوسری بار دوسری بار ٹائر انڈسٹری جو ہمارے اس سے پہلے ایک انڈسٹری کو کرتی تھی ہمارے ہاتھ تین انڈسٹری ایک تو سرمیس سوالوں نے تو دولی آباد میں شروع بھی کرتی ہیں انٹائر ایکسپورٹ کرنے شروع کرنی ہے تو بہت سار ایک معاملات ایسے تھے کے پی میں آپ چلے جائیں وہاں نے آخری سوال آپ سے آخری دس سار کی انشاء میں آخری امران خان کے بیانی کو میں گنوانا جاؤں نا تو بڑے بڑے ادھر آکے ہاتھ کرے کر جائیں گے امران خان ایک سچا سکس پاکستانی ہے اور پاکستان کے لیے ایک میں کہتا ہوں ایک امید کی کرن ہے وہ چلے امید کی کرن آپ نے بولا میں سمجھا کوئی ولی اللہ نہ آپ کہہ دیں آہ اچھا ولی اللہ سمجھ لے اللہ کے اتنی بلیسنگ ہیں اس شخص کے ذات اتنی اس کے ذات بلیسنگ ہیں کہ ہر مشکل وقت میں اتنا سنگھرو ہو جاتا ہے شخص پرسکی سے ذرا ہماری قوم نکل آئے میں آپ کو گناہ دیتا ہوں ستر کی دہائی کا پاکستان سہلاب زدہ پاکستان دو جنگیں لگ گئی تھی اس پاکستان میں پیسٹھ اور اکتر کی اس وقت کے وزیر آدم بوٹو نے ساڑھے تیم سے پونے چار سال میں اس ملک کو کیا کچھ نہیں دیا آپ کرے میں ہوگا مجھے دورانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آج کے دو ہزار بائیس کے پاکستان کو ہم دیکھیں تاریخ سے بہتر پاکستان جمہوری پاکستان آپ کو ہم نے دیا آپ نے کیا دیا اس ملک کو سر ہمیں ہمیں کیا پاکستان دیا جس ادارے میں ہمارے منسٹرز جاتے تھے وہ کروہ اربعہ روپے کے مقروض ہوئے ہوتے تھے جو عمران خان کو رپورٹ دیتے کہ بھائی چینی اسکینڈل آپ کے دور میں آٹا اسکینڈل آپ کے دور میں یہ کون چینی بیچا تھا کون آٹا روز راتا آپ کے رائٹ اور آپ کے لیفٹ والے کے سرجیل رائٹ اور لیفٹ والوں کو عمران خان نے ہٹا دیا اپنے قریبی ساتھیوں کو عمران خان نے ہٹا دیا یہ تو ہماری پالیسی ہے کہ کرپشن والا بندہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا نہیں چلے گا اور آگے جا اس کے جہاز میں ہم پودر کریں گے وہ ہمارے لیے بندے بھی خریدے گا پتہ نہیں تھا بہتا نہیں تھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کرپشن کرے گا ہمیں پتہ نہیں تھا علیم خان کرپشن کرے گا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اٹھارہ اہمینے جو اپی اپی اپیز نے پچھلے دور میں دکھا لے کرپشن کریں گے چھیک ہے جس جس کا پتہ چلا گیا وہ ہٹتا چلا گیا اسی طرح امران خان کے کار میں اس نے نعرہ کیا ہے کہ آئندہ سے ہمارے میرے ہماری تنظیم میں محروسی سیاثن بھی نہیں ہو لی کہ آئندہ جا کے ہم کسی شامنود کی کوریشی کی بیٹی کو ٹکے نہیں دیں گے اس کے بعد جم ہمارے سیاثن نہیں کرے گے لیکن اس کے بیٹی کو ٹکے بھی دیں گے تو ریزل جب آیا اس ٹھیک ہے اس سیٹ کا جو ریزلٹ آیا وہ بڑا چینج آیا نا تو امران خان نے کلیر آپ کیسے دے دیا ہے کہ محروسی سیاثن نہیں ہو گی کوئی باپ ہے اس کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں ملے گا کوئی باپ باپ ہے اس کے بھائی کو ٹکٹ نہیں ملے گا یہ چیز ہے انشاءاللہ اور امران خان نے اپنے ورکرز کو کہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤنا جا زیادتی ہو کھڑے ہو جاؤ آپ غلام نہیں ہو ہی چیئرمین کا مارا نا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی نیا پاکستان بن رہا ہے عوام امران خان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ فری ہے فیر الیکشن جب بھی ہوتے دو تہائی کی طبعات ہی ختم ہو گئی نا یہ تو مقاملے میں میں نہیں ہوگی کوئی چلی بہت اچھی بات ہے ہماری نیک خواہشات سابق وزیر آدم امران خان کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے ایک تبدیلی کا نورہ لگایا تھا انہوں نے نوجوان کو ایک خواب دیا تھا ایک امید کی کرن تھی جو کہ آج بھی وہ دیا جل رہا ہے اور ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں کہ وہ دیا جلتا رہے اور پاکستان کے تبدیلی کے خواہ یہ چوبیس کروڑ عوام ہے کہ اس ملک کے فرسودہ نظام کو کب آزادی ملے گی کب عام آدمی کو رائٹس ملیں گے کب عام آدمی کی اکارڈنگ جو اس کے ساتھ مسئلہ ہوا اس کے اکارڈنگ اس کی ایف آئی آر کٹے گی کب عام آدمی کو سستہ آٹا ملے گا کب عام آدمی کو گھر ملے گا خان صاحب نے ہیلتھ میں بھی بہت کام کیا کہ ان کو عام آدمی کو ہیلتھ کارڈ دیا تاکہ وہ دھکے نہ کھائے وہ اپنا کارڈ لے کر جائے ریسیشن پر جمع کر رہا اور اس کا ایک اچھا علاج ہو سکے اچھی شروعات تھی لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ وقت سے پہلے خان صاحب کو بھی رخصت ہونا پڑا دوہزر تیس میں آگے کیا ہوگا وقت بتائے گا مجھے ساج ادسان کو اجازت دیجئے ملاقہ دوئی نے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ